ہندوست انڈیا میں بھی سونو نگم اور یہ جس طرح کے ان کے بھی کچھ واقعات اس طرح کے الٹے سیدھی آئے ہیں لیکن راہت وطلی خان نے تو حادی کر دی نا آپ دیکھیں اب یہ راہت وطلی خان آج چالیس سے پچاس کے درمیان جو بھی ان کی ایج ہے وہ ایک پختہ عمری میں ہیں لیکن ہمیں تو نہیں پتا بیکراؤن میں انہوں نے گھر سے خود کتنی مارک آئی ہوئی ہے اور ہندو ازم ہو گیا بودھ ازم ہو گیا جین ازم ہو گیا جتنے ازم ہیں اور جتنے ریلیجنز ہیں وہ بیسیکل ہمارے بیسیک ایتھکس پر کام کر رہے ہیں یہ بلکل گنگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اور یہ واپس نہیں آنے کے واپس کس طرف اللہ کے راستے کی طرف رات فتہ علی خان دیکھیں جی فیس آف پاکستان کو ہیں اس اعتبار سے میوزک میں انہوں نے پہچان بنائی لیکن حقیقت ہے جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان چیزوں کا تو ہمارے اندر کا میں معذرت کے ساتھ یہ بات اس طرح نا لیکن جو اندر کا جو ہمارے بہچی ہے وہ نہیں مرہا یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ہونا تو ان کو نرم دل چاہیے لیکن یہ کوئی ہارڈ این پاسٹ آخری رول نہیں ہے باقاعدہ طور پر ایک فیم مل گیا ہوا ہے یا وہ سامنے آ گیا کسی بھی بنیاد میں اس نے ویوز لے لی ہیں بھائی وہ اس کو آپ مہان سمجھ رہے ہیں فیم کا بھی ایک ڈیجیشن ہونا چاہیے ایک حازمہ ہونا چاہیے وہ حازمہ لوگوں میں نہیں آیا کئیوں کو فیم جو ہے وہ مطلب وہ لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اندر سے اور زیادہ وائلٹ ہو جاتی ہیں تو میں بڑا ان کا نام سن سن کے ان کے قدموں میں پہنچ گیا کہ شاید میں بھی زانوے تلمز تیہ کروں یا ان کے قریب جا کر کوئی گروہ دکشنہ لے لوں یا ان کا شاگردی ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا پاکستان کے نئے سیکمن کے ساتھ آپ کا حوش حمزہ صاحب رانہ حاضر ہے ناظرین آج ہم نے پھر سے پروفیسر زیشان صاحب کو ذرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ان سے کچھ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کریں جس میں سوسائیٹی پہ زیادہ بات نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل راحت فتح علی خان صاحب کا ایک ٹاپک بہت زیرے بیض ہے سوشل میڈیا ہے جس میں وہ اپنے نوکر کے ساتھ بہت زلم و بربریت کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کی ایکسپلینیشن بھی آئی لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سچائی پہ مبنی ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈوال فیس اور ڈوال پرسنیلٹی کیا ہمارا معاشرہ کیا ہمارے موسیقار کیا ہمارے سنگرز کیا ہندوستان کیا پاکستان کیا ہم لوگ سب دوری شخصیت کا شکار تو نہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں اسلام علیہ وسلم کیسے مزاج پروفیسر صاحب بڑے استثار سے بات یہ ہے مائیک آپ کے سامنے ہیں ذرا پہلے تو رہا فدلی خان صاحب کے تھوڑے اس معاملے کا تھوڑا سا پوسٹ بارٹم کریں گے یہ کیا معاملات ہیں انسانی شخصیت کے اور دوسرا دوری جو پرسنیلٹی ہے یا دوری شخصیت دوری شہریت بہت سنا تھا دوری شخصیت کیا ہے دوری شخصیت ایک ایسا ماجرہ ہے کہ اگین ہمیں اپنے اسلامک سورسز کو بھی دیکھنا پڑے گا سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت اتشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک مرض ہے اور اللہ تعالی ان کا مرض بڑھا آرہا ہے یہ بالکل گنگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اور یہ واپس نہیں آنے کے واپس کس طرف اللہ کے راستے کی طرف اب اللہ کا راستہ کیا ہے میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھا ہوں جو اب تک کا بیسک کہ بیسک اسلام جو ہے وہ بیسک ایتکس کی بات کرتا ہے بیسک ہیومینٹی کی بات کرتا ہے ایک سٹرکچر دیتا ہے آپ کو رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے معاشرے میں ایک بونڈ کی صورت میں اور وہ میرے خیال سے مار دھار اور اس طرح کی بد تمیزیاں بد اخلاقیاں بد اہدیاں ان سب کی نفی کر رہا ہے اسلام بھی اور میں اگر نیچے آؤں تو کرسٹینٹی ہو گئی جوڈائزم ہو گیا ہندو ازم ہو گیا بودھ ازم ہو گیا جین ازم ہو گیا جتنے ازم ہیں اور جتنے ریلیجنز ہیں وہ بیسکلی ہمارے بیسک ایتکس پر کام کر رہے ہیں اور وہ سیم آپ کو ملے گا ایون وہ آپ کو پارسیوں میں زرطشتیوں میں ایران بیسٹ ریلیجنز میں رات صاحب پر کیا کہیں گے اب یہ جو ساتھ صاحب کا پوائنٹ آپ کے ہے رات فتیلی خان دیکھیں جی فیس آف پاکستان تو ہیں اس اعتبار سے میوزک میں انہوں نے پہچان بنائی لیکن حقیقت ہے جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان چیزوں کا تو ہمارے اندر کا میں معذرت کے ساتھ یہ بات اس طرح نہ کہ جو اندر کا جو ہمارے بہشی ہے وہ نہیں مرہا جو ہمارے اندر کا وائلڈ مین ہے کہتے ہیں موسیقار ایک بڑا حساس آدمی ہوتا ہے وہ سروں کی لہے پہ تیرتا ہے یہ صرف لفاظی کی حد تک ہے ہندوست واقعات اس طرح کے الٹے سیدھی آئے ہیں لیکن رہات فدلی خان نے تو حد ہی کر دی نا ملازم کو جانور کی طرح مانا بے الکل آپ کو بتاتا ہوں میں چکہ ایک استاد بھی ہوں آپ کے علم میں ہے گورنمنٹ سائٹ پر پڑھاتے ہیں تو یقین مانے یہ جو ایک بات ہے نا میں کئی ضربل مسئلوں کو نہیں مانتا لیکن کئی ضربل مسئلیں ایسی ہیں تاکام قیامت بالکل قائم رہیں گی وہ ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور وہ واقعی ہر جگہ لگتا ہے ہمارے پروفیسر سارے ایک جیسا نہیں سوچتے وہ ساتھ سارے ایک جیسا نہیں سوچتے کہ آپ کہیں کہ جس پہ استاد کا ٹیک لگیا وہ ایک جیسا نہیں نہ ہی مطلب سارے پولیس والے ایک جیسے ہیں نہ ساری آرمی ایک جیسے ہیں یعنی کوئی بھی وانک آف آف لائف اٹھا کے دیکھیں سب ایک جیسا نہیں ہوتے اسی طرح میں کہوں گا یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ہونا تو ان کو نرم دل چاہیے لیکن یہ کوئی ہارڈ این فاسٹ آخری رول نہیں ہے کہ یہ سب اصل میں نرم دل ہوں گے اب تو بلکہ یہ دیکھا جائے تو ہم آپ نجی گفتگو کر رہے تھے کہ فیک ورڈ ہو چکا ہو گئے یعنی جو جتنا فیک ہے وہ دکھا رہے دکھانے کا سمائلز بہت اچھی راتفتہ علی خان صاحب ایک کلین چھے ویک خوبصورت سے ایک پیارے سے جوان یا میڈل ایج مین لیکن حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے ہم ہوم وائلنس کے کیسز دیکھتے ہیں ہم بچوں پہ وائلنس کے کیسز دیکھتے ہیں ہم ملازمین پہ وائلنس دیکھتے ہیں چونکہ ہمارے اندر وائلنس بہت زیادہ ہے سننے میں تو یہ آتا ہے جی آرٹسٹ کی تو کوئی بانڈریز نہیں ہوتی ہیں آرٹسٹ کسی سرحد کا مطاعی نہیں وہ ہر کلچر کا ہے پھر آرٹسٹ ہی اتنا وائلنس کی ہو جاتا ہے ہم بولی ووڈ میں بھی دیکھیں ہمیں کئی ایسے ایکٹرز ملتے ہیں جنہوں نے سیکشوال وائلنس ابیوز اور الکاہولک اور اس میں آ کے پبلک نیوسنس کیا وجہے اصل میں نا یہ سمجھنا ہوگا کہ جسے فیم کیمرے نے دے دیا ہے یا جسے باقاعدہ طور پر ایک فیم مل گیا ہوا ہے یا وہ سامنے آ گیا کسی بھی بنیاد میں اس نے ویوز لے لی ہیں بھائی وہ اس کو آپ مہان سمجھ رہے ہیں لیکن منحیصل انسان وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نہ ہو کہ جتنا بڑا ہم نے سمجھ لیا ہم اس کا ہیروائزم دیکھ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ اتنا شاید بڑا نہ ہو تو یہی مجھے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندر سے ہماری بیسک ہیومن ایتکس جو ہیں وہ بہت عطا خراب ہو گئی ہیں اور تھی یعنی شروع سے میں انہوں نے گھر سے خود کتنی مار کھائی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کو بیک گراؤنڈ میں مارتے رہے ہیں کیا یہ ان کا عمومی رویہ ہو چونکہ دیکھیں وہ اٹھے تو ہمارے درمیان سے ہیں پاکستان کے اندر سے اٹھے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا میں اس کے گستاد ہوں ڈویلیٹی بہت زیادہ ہے اور ہر طبقے میں میرا ٹاپک یہ ہے کلیم کیا جاتا ہے لیکن ہم ہالی وڈ میں بھی دیکھیں یا بولی وڈ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں ہم جیسے لوگ ادھر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات اگر آپ ہندوستان کے تناظر میں بھی بات کریں جی جی بالکل اس تناظر میں بھی بات کریں دیکھیں وہ ایک بڑی مشہور ظلبن مثل ہے وہ بھی مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ جی کتے کو کھیر نہیں پچی وہ علی جو بڑی لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کی حالت واقعی بہت خراب ہے ڈائجیشن ہونا چاہیے فیم کا بھی ڈائجیشن ہونا چاہیے ایک حازمہ ہونا چاہیے وہ حازمہ لوگوں میں نہیں آیا کئیوں کو فیم جو ہے وہ لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اندر سے اور زیادہ وائلٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہمارے ان کے بچپن میں بھی جاتے ہیں اب ایک بندے نے بچپن میں ہی اتنا زیادہ وائلڈنس دیکھی ہے اتنا زیادہ وحشی پن دیکھا ہے تو وہ وحشی پن اس کے اندر سے کبھی بھی نہیں جائے گا اس کی جڑیں کانسیئنس میں جاتی رہیں گی مجھل ایک اور بات آپ سے پوچھ رہی تھی اس کا کیا اس کا کیا تعلق ہے انسانی نفسیات سے کہ اگر آپ ہم دیکھیں کہ ہم نے ہندوستانی تنازن میں بات کی آپ سے ابھی راتفدلی خان انڈیا میں ایک سوفٹ امیج آف پاکستان یہ جو ہیشوز مجھے نام میں اگر غلط بولو نہیں نہیں سر یہ جو پیس ایوارڈ ہوئے تھے ملالا والے جو نوبل انام والے میں اس میں بھی ان کا اتھار ہو لیکن اب کیا وجہ ہے ان کا یہ منٹل لیول اتنا وہ زیادہ سینٹی گیٹ کی ہوتا جا رہا ہے جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دیر کڈ بی ایریزن مجھے یوں لگتا ہے کہ میوزک ابھی نا آج کل ہم میوزک کے بھی ایک کرائیسی سے گزرنے اس کا ایک انگل بنانے ہم تو میوزک اوورال نا کرائیسیز ہے ورلڈ میں اتنا زیادہ فلوٹ نہیں کر رہا جس طرح آپ دس پندرہ سال پیچھے جائیں تو ان کے کافی گانے بھی آ رہے تھے اور تواتر سے آ رہے تھے کانٹینیوٹی کے ساتھ آ رہے تھے تو دیر کڈ بھی ایک سائیکلاجیکل انیلیسیز کریں تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے ڈپریچن کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے چونکہ ہم آپ بھی ماشاءاللہ بہت اٹھتے بیٹھتے ہیں مجھے بھی بڑا موقع ملا ہر طرح کے آرٹسٹ کے پاس جانے کا پوئٹ کے پاس جانے کا تو میں ایک انیلیسیز کروں جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بنیادی طور پر حقیقت ایسی نہیں ہے کیمرے کی دنیا اور بیچ کی دنیا فرق ہے تلکل آپ دیکھیں نا کہ جو ہی کیمرہ ہٹتا ہے تو لوگوں کی ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ تو پتہ چال رہے ہیں کہ لوگ بیسیکلی گالم گلوچ عام جو ہے وہ اب میں کچھ نام لیے بغیر کچھ پرسنیلٹیز ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی نام نہیں لوں گا شاید کچھ لوگ سمجھ جائے تو میں بڑا ان کا نام سن سن کے ان کے قدموں میں پہنچ گیا کہ شاید میں بھی زانوے تلمز تیہ کروں یا ان کے قریب جا کر کوئی گرو دکشنہ لے لوں یا ان کا شاگردی ہو جاؤں چونکہ دور سے وہ ایک بہت بڑی شخصیت اور علم و عدب سے ان کا دل لیکن جب میں قریب گیا تو اب میں بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں بہت بڑی چوٹی کی شکلی ہے قریب گیا تو میں نے کہا یہ تو اللہ و اکبر بیڑا غرق اس ساتھ تک کہ جیسے ایک گرا ہوا لونڈا نہیں ہوتا مطلب کہ جو خواتین کے پیچھے بلکل لچر ہو جائے ہاں ہاں مطلب ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ عدب کے لوگ جو ہیں وہ وومن کی طرف ان کی ایک اور طرح کی آنکھ ہوتی ہے یعنی جن سے مخالف کی طرف ان کی اپروچ بھی اور طرح کی ہوتی ہے اپنے عدب کے حوالے تھے لیکن اتنا لچر اتنا جیسے کوئی بازاری بچہ ہوتا ہے یا لڑکا ہوتا ہے اور محصوف کی عمر بھی بہت زیادہ مطلب کہ مطلب اسی ایج گروپ میں وہ تھے ہی نہیں جیسے جوانی آپ کے اور جوانی کا عمر تو the same is the case ہمیں آپ آپریشن کرنا ہوگا سرجیکل ہم دیکھیں گے ان کی شخصیات کو دیکھیں گے کہ واقعی ایک وائلنیس ہے وہ کہہ رہے تھے پڑا وہا پانی ہے اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا یہ بوتل میری کمادی لوگ کہہ رہے ہیں بوتل شراب گی ایکچولی وہ بنیادی طور پر اپنے fame کو lose کرنا ہی نہیں چاہتے اور fame کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے آپ پھر بات میں کہنا جی یہ آپ خود استاد ہے یہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے اس میں لوگ نہ ہیں استاد شاگرد کے رشتے میں یہ ہوتا ہے کہ سرچے جوتیاں ماری ہے جان آپ مجھے بتائیں استاد شاگرد کے رشتے میں آپ شاگرد کو جان سے مار دیں تو پولیس یا سٹیٹ انوالو نہیں ہوگی یہ تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے مطلب استاد شاگرد کا رشتہ کیا میں تو کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو بھی مارنے کا اکمہ حفوظ نہیں رکھتا بلکہ میری گھر کے اندر بھی ایک گفتگو ہے یا میں ایک کومنٹ رکھتا ہوں کہ ہمیں ان کو day one سے عزت دینی ہے کہ رسپیکٹ دیں گے بچوں کو چھوٹی عمر کا بچہ بھی چھوٹی عمر کا بچہ نہیں ہے آپ اس کو جتنی رسپیکٹ آج دیں گے وہ اتنی رسپیکٹ موچنے کو واپس دے گا اگر اس کو گھر سے ہی بیچارے کو پڑھ لو پڑھ لو اسے بچپن سے ہی مار کٹ ملی ہے تو وہ آئندہ پوری زندگی ڈسٹربنس میں گزارے گا اور اس کو رسپیکٹ کے وہ میننگ پتا نہیں چلیں گے تو بھی ہرنس کی سپیکنگ یہ کیمرے پہ پھر بھی بات کہہ دینی چاہیے ہمارا جو بچپن کے ایام تھے ایم ٹاکنگ آباؤ ایٹیز کی اگر بات کروں تو جی عزت فلان شخص کی یا فلان موترمہ کے عزت کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارے ذہن میں ایک میں بچے کی بات کر رہا ہوں پروفیسر زیشان جب بچ ہے کہ جی عزت وہ چیز ہے جو شاید خواتین کے ساتھ منسلک ہے بھئی عزت مردوں کے ساتھ منسلک ہے اور عزت دار تب بنتا ہے جب ایک پورا معاشرہ پورا گھر کا یونٹ اس کو عزت دینا شروع کرتا ہے پھر معاشرہ کسی اس کو عزت دیتا ہے اور یہاں پر ہم عزت دینے کو تیار نہیں آخر میں بس اس بات کو بتائیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے روح کی غزہ والے جب ابن آدم کے دشمن ہو جائیں تو ان کی کیا سزا ہے یہ آپ نے بالکل پیاری بات کی بیسیکلی نا یہاں پر ایک آپریشن دوبارہ ہم کرتے ہیں معاشرے کا سرجیکل کہ بنیادی طور پر یہ ڈویلٹی کا مسئلہ ہے یہ دوہرے پن کا مسئلہ ہے دوہری شخصیت کا مسئلہ ہے ہم فوری طور پر کیمرے پر جو نظر آ رہے ہیں وہ کیمرہ جو ہی بند ہونا ہے ہم نے کچھ اور بن جانے ہیں ہمارے اندر سے کچھ اور نکل آنا ہے ہمارے اندر ایک لچر بدماش نکل آئے گا ہمارے اندر سے ایک وائلنڈ بھیڑیا ایک درندہ نکل آئے گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم بتمیز ہیں تو شاید اگر معاشرے کو پتا بھی ہو کیمرے والوں کو پتا بھی ہو تو کم از کم ہمیں کوئی تاجب تو نہ ہو آج راہت صاحب کے بارے میں ہمیں تاجب اس و جیسے ہوا ہے کہ بھائی آپ ہمیں یہ تو بتا دیتے کہ وہ جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ کوئی اور رات و تیلی ہے جو ہارمونیم پہ بیٹھ کے پیٹی پہ بیٹھ کے ایک آواز دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ وائلڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر ناظرین میرے پاس کچھ الفاظ اس لیے نہیں کیونکہ میں میوزک کی دنیا کو بہت نہ کرییٹیو اور سوفٹ ہارٹڈ لوگوں کا نہ مرکز سمجھتا ہوں لیکن آج جسا کہتے ہیں بہت ہی ایک نہ شکستہ دل کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رات فتلی خان صاحب نے اپنا نام تو ڈبویا ہے اور پاکستان کے صفینے کو جو کہ آرٹ اور فلم کے ذریعے پوری دنیا میں تیرہا تھا اس کو بھی انہوں نے نام ڈبوئی دیا کیمرابید مگیس شاہد کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ کو آج کے شوہ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ